موسیقی اسلام علیکم ویلکم ٹو ایف کیوکنگ فیملی کیسے آپ ساتھ امیدہ ٹھیک 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 ہوں گے خرید سے ہوں گے رچی صحت کو انجوائے کر دیں ہوں گے جناب آج ایسی ایف کیوکنگ پہ ہم آپ کے لیے مزیدار صرف فجی طرح اس کی رسپی لے گیا ہے جو بہت پسند ہے یس فیدا کو بہت پسند ہے اور ان کا ٹیسٹ کیسا ہوتا فیضہ بہت پسند ہے یس یمی قسم کے فجی طرح کی رسپی ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں چلیں پھٹا پھٹا سمنا شروع کرتے ہیں لیکن لیکن مائے چینل کو سسکراب کرتے ہیں بیل روٹیفکیشن کو دوبار کرتے ہیں اور مائے ویڈیو کو تھامز آپ دے جنہیں شیئر کرتے ہیں فجی طرح اس منانے کے لیے جناب یہاں پہ ہم نے لیا ہے بونلس چکن پائے 250 گرام ہے اور اس کو اس طرح سے سلیسز کی شکل میں میں نے کٹ کر لیا ہے اس کو اب ہم نے کیا کرنا ہے ساف کیا ہوگا ہے یہ اور اس کو کریں گے میرینیٹ اس کے لیے میں نے ہاف ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون کالی مرچ پورڈر اور ایک ٹیبل سپون چلی فلیکس کا ڈالا ہے اور ایک ٹی سپون اس میں میں پپری کا پورڈر کا ڈالا ہے یہ میں ڈال رہی ہوں کچھ مکس ہرپس اوریگن اگر آپ کے پاس ہیں تو ڈالنے نہیں تو سکپ کر دیں دو ٹیبل سپون میں اس میں ڈالا ہے سویا سوس اور ایک ٹیبل سپون وینیگر کا ڈالا ہے سفید سر کا اس کو مکس کر کے ہم آدھے پونے گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے چھوڑ دیں گے میرینیشن میں بھائی ڈان ہو چکی اب یہاں پہ میں نے ایک کڑائی ملیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون آئل اور ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ میں نے کرش کیا ہوگا ہے ادرک اور لیسن کا دو جو لسن کے ہیں اور ٹھوٹا سا پیس ادرک کا ٹھیک ہے اس کو ہلکا سا براؤن کیا اور اس میں میں نے میرینیٹ کیا ہوا چکن ڈال دیا ہے اب ہم نے اس کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے پہنے سے سات منٹ لگیں گے یہ دیکھیں دو تین منٹ میں نے اس کو بھون لیا ہے دو تین منٹ کے اس طرح سے ڈاکے پکاتے ہیں یہ دیکھیں جی ڈاکے پکانے کے بعد یہ چکن ہمارا مکمل طور پر پک گیا ہے اور اس نے آئل چھوڑ دیا ہے جب یہ مکمل طور پر پک جائے تو اس میں شامل کریں گے شملہ مرچ ایک بڑے سائز کی شملہ مرچ میں نے لی تھی جو کہ سلائسز میں کٹی ہوئی ہے اس کو ہم نے ہلکا سا سوتے کرنا ہے ایک سپرنگ آنین لیا تھا سبس پیاز اس کا گرین والا پارٹ میں نے یوز کیا ہے تین سے چار ٹیبل سپون میں نے یہ لیا ہے کیا اس کو کہتے ہیں چلی گارلک سوس میں نے اس میں تین سے چار ٹیبل سپون ڈال دیا ہے اس کو ایک منٹ کے لیے سوتے کریں گے اور پھر اس میں شامل کر دیں گے بوائل کی ہوئے چاول دو کاپ کے گرابر ہیں یہ دو سے ڈائی پلیٹیں یہ بن جائیں گے اور اس کو ہم نے صرف اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور صرف ایک ڈیڈ منٹ کے لیے ان کو ہم نے پکانا ہے جو مچ لاتے ہوئے اور یہ دیکھیں ہمارے مزے دار سے فجیتہ رائس ریڈی ہو گئے ہیں اتنے یمی بنتے ہیں یہ کہ آپ نے جب ایک دفعہ ٹرائی کرنا ہے نا پسند کرتے ہیں یہ آپ نے ضرور ٹرائی کرنا ہے اور پھر ہمیں کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کے فجیتہ رائس کیسے بنے تھے یہ کلر دیکھیں کتنا مزے کا لگ رہے ہیں اور بچوں کے تو آل ٹائم فیوریٹ ہیں لانچ باکس کے لیے بھی پرفیکٹ آئیڈیا ہے تو اس کو جناب ٹرائی کیجئے گا اور پھر ہمیں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا جی تو جناب کیسے لگیں ہمارے مزے دار سے یوں ہی قسم کے فجیتہ رائس کی رسپی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں کیونکہ لگیں کسی نئی مزے دار سے رسپی کے ساتھ شیف و شکریہ دیں اللہ حافظ